آئے جو آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت سا ایک ٹراؤزر ڈیجنر لے کیا آئی ہوں یہ میرے پاس ہے ایک فیبرک پٹی اس کے اوپر میں نے فیوزن پیبر کو اچھی طرح سے پیسٹ کر دیا ہے یہ لی ہے میں نے یہاں پہ تین انچ کی یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کے بیل سائٹ پہ میں نے فیوزن پیبر کو اچھی طرح سے پیسٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں مارکنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میں جو مارک کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں ایک فیر سے میں ایک فیر سے میں مارکنگ کر دوں گی اب چاہے تو یہ سائز بڑا چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں میں ایک فیر میں یہاں پہ مارکنگ کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ان دونوں نشانوں کو ہم نے آپس میں ملا لینا ہے تو یہ خوبصورت سی تیرشی لائن بن جائے گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس نشان کو یہاں پہ ملا دینا ہے بہت ہی خوبصورت سی جیرشی لائن ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی اب میں نے یہاں پہ ون انچ پہ مارک کرتے جانا ہے کیونکہ ہمیں یہ ٹراؤزر جلدی بنانا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم ون انچ پہ یہاں پہ مارک کرتے جائیں گے ون ٹو تری فور فائب سکس سیون ایچ نائن ٹین اسی طرح سے جتنی ہماری پانچے کی پٹی ہے اسی حساب میں ہم نے مارک کر لینا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی میں اسی طرح سے ون انچ پہ مارک کر دوں گی اوپر والی ڈزائن کے اوپر ہی ہم نے رکھ گئے اس کی مارکنگ جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس طرح میں نے بھی جیسے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم کس طرح سے اس کی جو لائن ہے اس کو ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ساری مارکنگ یہاں پہ کمپلیٹ کر دی ہے مارکنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے تیرشی لائنیں جو ہیں وہ یہاں پہ بنا لینی ہے پوری پٹی کے اوپر اب یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں نے ان کو یہاں پہ سٹیچ کر لینا ہے بہت ہی سمپل سارا سٹائلیس تھا یہ ڈزائن ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اچھا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے دھاگہ کٹ کر دیا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں نے ایک اور اس طرح سے یہ دیکھیں ایک اور میں یہاں پہ پنٹکس ریڈی کروں گی اچھا یہاں پر ہمیں موٹی والی پنٹکس بلکل نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر باریک والی پنٹکس چاہیے تو ہم نے بلکل کنارے والی یہاں پہ پنٹکس ریڈی کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی پیارا اور خوبصورا سا سٹالیس یہ ڈیزائن ہے گرویوں میں اسی طرح کی ڈیزائنیں کی پسند کی جاتی ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں ایک پہ اوپر میں نشان لگا دیا ہے ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو اچھی طرح سے میں نے پریس کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں یہاں پہ نشان بنا دوں گی سٹیچنگ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیچنگ کرنے کے بعد اب یہ ہماری خوبصورا سی جو سٹیچنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن ہے تو اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہ میرے پاس ایک اور دو انچ کی پٹی ہے یہ دیکھیں جی دو انچ کی میں نے یہاں پہ پٹی لی ہے اب اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے فولڈ کر کے اب اس کے اوپر میں نے یہاں پہ سلائی چلا دینی ہے اچھے یہاں پہ ہم نے بالکل باریک والی سلائی نہیں لگانی کیونکہ ہمیں دوری نہیں بنانی ہمیں ایک پانک یہاں پہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہاں آپ اس کو سیدھا کرنا ہے کسی بھی ٹیول سے آپ سوئی دھاگے سے کر سکتے ہیں کوئی بھی نوکدار چیز سے تو میں نے یہاں پہ اس کو سیدھا کر کے اس طرح سے اپنی جو فیبرک پٹیا اس کو یہاں پہ ریڈی کیا تھا یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ ریڈی کر دیا تھا اب ٹو انچ پہ میں نے یہ پٹیا کٹ کی ہیں ان پٹیوں کو میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس پیپر ہے اس پیپر کے اوپر اس طرح سے میں نے یہ جو ہے ساری کی ساری پٹیا یہاں پہ اس طرح سے رکھنی ہے اور ان کو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ ان کو سٹیچ کر لینا ہے بہت ہی خوبصورت سا ایسا دیزائن ہے اور گرمہ میں اسی طرح کی دیزائنیں کی زیادہ پسند کی جاتی ہے کوئی ہیوی دیزائن نہیں ہے اور اس میں لیس تو بلکل بھی نہیں ہے اس طرح سے میں نے ان پٹنو کو یہاں پہ اچھی طرح سے اٹیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جسے بہت ہی خوبصورت سا ایسان ہے یہاں پھر دیکھیں اس طرح سے ان ساری پٹنو کو میں یہاں پہ اچھی طرح سے سٹیچ کر دوں گی آپ دوسری سائیڈ سے بھی مجھے اس طرح سے سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے پٹنی کو یہاں پہ میں سیٹ کرتی جاؤں گی اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائے لگا دینی ہے اچھی طرح سے پٹنی کو یہاں پہ ہم نے سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائے لگا دینی ہے گرمی کا یہ خوبصورہ سا ڈیزائن ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کٹ دیں تک کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آپ یہاں پہ میں دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگہ میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے تو اسی طرح سے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورہ سا ہمارا پیٹرن ریڈی ہو رہا ہے اب اس کو میں نے اس طرح سے اس کے یہ دیکھیں اس کے بالکل ساس ہم نے اس کو رکھا ہے اور اب یہاں پہ میں نے ایک سلائے لگانی ہے یہاں پہ دیکھیں جی اس طرح سے سلائے لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ دھاگہ کٹ کر دیا اب اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اچھے طرح سے اس کو میں یہاں پہ سیدھا کر دوں گی اور اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹچ لگا دوں گی اب یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک پیپر ہے اس کے اوپر سے میں نے اسی طرح سے ہی ساری فیبرک پٹی ریڈی کر لی تھی اب یہ میرے پاس ہے ایک اور فیبرک پٹی یہاں پر دیکھیں جو یہ میں آپ کو دکھا دہتی ہوں تین انچ کی تقریبا لگ بھگ تین انچ کی یہ پٹی ہے یہ دیکھیں جی تین انچ کی پٹی ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے پانی لگا کر جب ہم اس طرح سے فولڈ کر دیا تو بہت یہ ہمارا جو فیبریک ہے وہ ریڈیو ہوتا ہے اب اس کے سینٹر میں ہم نے اس طرح سے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اس کے سینٹر میں ہم نے اب اس طرح سے یہ Wallet عاوزر کرد جائیں رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے بالکل کنارے کے یہاں پہ سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہاتھ کے ہلف سے آپ نے اس کو سیٹ کرتے چاہنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے ساری جو ہے وہ سٹیچنگ کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں جی بالکل کنارے کے ہم نے یہاں پہ سلائے لگانی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے کنارے کنارے کے ہم نے یہاں پہ سلائے لگا دینا ہے اب یہ میرے پاس فیبرک ہے ٹراؤزر کا تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس طرح سے ہی یہ دیکھیں گے اس طرح سے میں نے اس جو ہے وہ سٹیٹیجنگ کھڑنی ہے بہت ہی خوبصورت سے یہ ڈیزائن ہے آرکر بھی میں اسی طرح کی ریٹسٹ ڈیزائن ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جو ٹریننگ ڈیزائن ہوتی ہے وہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے مجھے یہاں پر سلائل لگا دینی ہے یہ دیکھیں گے اچھا طرح سے سلائل لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو ہاتھ کے ہلکے سیٹ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ایک ٹراؤپ سٹیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک یہاں پر میں ٹراؤپ سٹیچ لگا دوں گی اب یہاں سے میں نے پیپر ریموو کرنا ہے اچھا طرح سے ہم نے یہاں سے پیپر ریموو کر لینا ہے سارا جو ڈیزائن تھا اب ہم نے یہاں سے جو ہے پلز یہاں پر لگانی ہے یہ میرے پاس zero size کے پلز ہیں اور آپ بڑے یا چھوٹے سائز کے بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر اب ہم نے اس کے یہ والی پلز یہاں پر ہینڈ سٹیچ کرنی ہے فیبریک لیو سے بلکل نہیں لگانے فیبریک لیو لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم واش کرتے ہیں تو یہ پلز اتر جاتے ہیں اور ہمارا جو ڈریس ہوتا ہے وہ رف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے سوئی دھاکہ سے یہاں پر میں نے سارے پلز اترچ کر لینے ہے آگے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گی آپ وہ چیز بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کومنٹ کر کے بتا دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے کیونکہ میں ہر روز ایک نائی ویڈیو لے کے آتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے آپ میرر لیس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گرمی کے ڈریس کے لیے اگر آپ کا سمپل ڈریس ہے تو اس طرح آپ یہ لیس یوز کر کے بھی اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں لیس لگانے سے جو ہمارا ڈریس ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جو جو ہم نے پنٹکس لگائی ہے اس پنٹکس والے جگہ پر آپ یہاں پر ایک میرر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ یہاں پر ایک میرر لگا کے بھی اپنے ڈیزائن کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس آپ کس طرح سے بناتے ہیں اور کس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں گرمی کوئی اس طرح کے ڈریس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی ہلکی پھول کی ڈیزائننگ بہت اچھی لگتی ہے بلکل بھی ہیوی نہیں ہے تو اس طرح بھی آپ اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو ملتی ہے انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ